اسلام علیکم نشستوں پر پی ٹی آئی کے حمیت یافتہ آزاد امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر ہے اور مسلم لیگ نون کے تہتر امیدوار قومی اسمبلی کے نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ پی پاس پارٹی نے قومی اسمبلی کی چوونڈ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے اور ایم کیو ایم نے بھی سترہ نشستوں پر برتری حاصل کی ہے جیہاں ناظرین اب ہم آپ کو پنجاب اسمبلی کے لیے سو فیصد نتائج بتاتے چلیں کہ پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون ایک سو چوالیس نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جبکہ آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے ہمیت یافتہ ہیں پنجاب میں انہوں نے ایک سو تین تیس نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے جیہاں ناظرین پنجاب میں پاکستان پی پاس پارٹی دس سیٹوں پر کامیاب ہو چکی ہے جیہاں ناظرین تو آپ کو سب سے اہم بات بتاتے چلیں کہ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے ایک سو انچاس نشستیں درکار ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ وہ اکثریت کے ساتھ جیت چکی ہے جیہاں ناظرین اب ہم آپ کو صوبہ سندھ کی حوالے سے بتاتے چلیں تو پاکستان پی پاس پارٹی نے اکثریت کے ساتھ تریاسی نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے جبکہ حکومت بنانے کے لیے ساٹھ نشستیں درکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صوبہ خیبر پختونخواہ کے بھی سو فیصد نتائج آ چکے ہیں اور صوبہ خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کے حمایت جافتہ آزاد امیدوار اٹھاسی نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں جبکہ حکومت بنانے کے لیے ستاون نشستیں درکار تھیں جبکہ ابھی تک صوبہ بلوچستان کے سو فیصد نتائج نہیں آئے ہیں چھبیس نشستوں کا نتائج آ چکے ہیں جبکہ پاکستان پیپال پارٹی بلوچستان میں گیارہ نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر جبکہ پاکستان مسلم لیگ نو اور آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت جافتہ ہیں ان کو آٹھ نشستیں ملی ہیں تو آپ ان نتائج پر کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں